یہ انصاف کی بات ایک میں آپ سے کرنے کے لئے جا رہا ہوں آپ کو اچھا کھانا ملا اچھا مکان ملا اچھی گاڑی ملی لیکن ثواب نہیں ہوگا آپ کو پھٹا پرانا مکان ہے پھٹی پرانی گاڑی ہے پھٹا پرانا کپڑا ہے گناہ نہیں ہوگا اس کو ثواب نہیں اس کو گناہ نہیں بتائی خدا کا انصاف برابر ہے کہ نہیں ہے چوتھی بات آپ کے سامنے رکھنے کے لئے جا رہا ہوں بہت دھیان سے اس کو سنیے گا جلسہ میں آ کر کہ ایک آدمی بولا ہے ملک الموت کا انتقال ہو گیا اب لوگوں نے کہا کہ بھائی ایسا کیسے ہو گیا کہا کہ دیکھیں نبی سال کا بڑھا تین سو سال کے لئے مکان کرائے پہ لے رہا ہے بتائیے اگر اس کو پتا ہوتا کہ ملک الموت زندہ ہے وہ یہ ایسی غلطی کرتا اس کا مطلب ہے کہ ملک الموت کا انتقال ہو گیا ہے چوتھی شان دکھانے کے لئے اچھا مکان ہوگا ہاتھ اچھا دیجئے انشاءاللہ بلکل صحیح جا رہا ہے یہ دیکھئے دیارِ عشق میں اپنا مقام پیدا کر نیا زمانہ نئی صبح ہو شام پیدا کر میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے خودین بیچ غریبی میں نام پیدا کر کتنا اونچا قصر دنیا بہت دیانے سنیے گا ایک صحابی گزرے نبی کو سلام کیا جواب نہیں دیا مایوس ہو کر کے صحابی کا قدم اٹھ رہا ہے بولایا کہ دیکھو میں تم سے ناراض نہیں ہوں تم سے خفا نہیں ہوں بلکہ بات یہ تھی کہ جس وقت تم نے سلام کیا اس وقت میرا وضو نہیں تھا سلام اللہ کا نام ہے میں نہیں چاہتا تھا کہ اللہ کا نام زبان سے ادا ہو میرا وضو تک نہ ہو حضرت ابو بکر نے مو پر تماشا مارا ایک یہودی کو وہ یہودی ڈائریکٹ نبی کی خدمت میں آ گیا فریاد کی کہ ابو بکر نے مجھے مو پر تماشا مارا ابو بکر سے اللہ کے رسول نے پوچھا کہ ابو بکر تم نے اس یہودی کو مو پر تماشا کیوں مارا کہے اللہ کے رسول اس نے خدا کو فقیر کہا اس لیے میں نے اس کے مو پر تماشا مارا اگر آپ کی اجازت ہوتی تو میں اس کی گردن اڑا دیتا تیسری بات کو یاد رکھئے ایک چور آیا حضرت عمر کی عدالت میں حضرت عمر نے کہا کہ اس کا ہاتھ کٹ ڈالو جو دوسرے کے مال پر ہاتھ ڈالے اس کے ہاتھ کو کٹ ڈالو تاکہ دوسرے کے مال کی حفاظت ہو اور دوسرے کے مال کی جب حفاظت ہوگی تو آدمی مالدار رہے گا زکاة دے گا ہچ کرے گا اس لیے ہاتھ کٹ ڈالو تاکہ چوروں کو نصیحت ہو چوری کرنے سے پہلے سو بار سوچ لے میں شکتا جب اس کا ہاتھ کٹنے لگا تو وہ ہاتھ جوڑ کر کے کہنے لگا حضور پہلی غلطی ہے ماف کر دیجئے یہیں سے آئے تھے جلسہ سن کر کے پیسہ نہیں تھا جو بکری کا پیسہ تھا انام میں دے دیئے اب ہاتھ جب کٹنے لگا ہے تو فریاد کر رہا حضور پہلی غلطی ہے حضرت عمر نے کہا یہ جھوٹ بول لہا ہے اگر یہ پہلی بار کا چور ہوتا یہ پکڑا نہیں جاتا اگر یہ دوسری بار کا چور ہوتا پکڑا نہیں جاتا کیونکہ میرا خدا پہلی بار پردہ ڈالتا ہے دوسری بار پردہ ڈالتا ہے تیسری بار جب وہ توبہ نہیں کرتا تو خدا پکڑ لیتا ہے یہ جھوٹ بولتا ہے تیسری مثال آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں یوسف علیہ السلام اتنے خوبصورت آدمی تھے کہ جیلر بولنے لگا حضور میں آپ سے محبت کرتا ہوں کبھول سے محبت مت کرنا میں محبت کی مصیبت بہت زیادہ اٹھائے ہوا میری پھوپی نے مجھ سے محبت کیا تھا میرے اوپر چوری کا الزام لگا محبت انہوں نے کیا اور مصیبت ہم کو اٹھانی پڑی میرے باپ نے مجھ سے محبت کیا میرے بھائیوں نے مجھ کو کوئے میں ڈالا باپ نے بھول کی محبت کرنے کی سزا مجھ کو ملی اور زلیخہ نے مجھ سے محبت کیا جیل کی ہوا کھا رہا خدا کے واسطے مجھ سے محبت مت کرو محبت کرنی ہے تو خدا سے کرو وہ باقی ہے ہم فانی ہیں ہم جدا ہو جائیں گے اور اس سے تمہاری ملقات ہو جائے گی اللہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ میاں سے کہا میرے پروردگار دنیا میں بھیجے ہو زندگی تو سمجھ میں آتی ہے موت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے موت کیوں مسلط کر دیا جینا چاہتے ہیں موت آ جاتی ہے کہ چلی آپ کی کھٹیاں کھڑی ہے آپ کٹی کٹ کٹ چکا ہے یہ موت کیوں ہے تو اللہ کی طرف سے جواب آیا موسیٰ یہ موت اس لیے ہے تاکہ خدا کے بندے کی خدا سے ملقات ہو جائے موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے پروردگار یہ بہت مصیبت نہیں ہے یہ رحمت ہے سمجھ میں آ گئے کہا میرے پروردگار یہ امیری تو سمجھ میں آتی ہے کہ مال ہے یہ غریبی کیوں دال دی سمجھ میں نہیں آتا کہے موسیٰ یہ غریبی اس لیے رکھا تاکہ میری نعمت کا میرا بندہ شکر آدھا کرے کہے میرے پروردگار یہ غریبی بھی رحمت ہے اب سمجھ میں آ گیا اب سوال نہیں کروں گا کہ اے میرے پروردگار بیماری کیوں دے دیا جب تندرستی دیا تھا تو بیماری کیوں رکھا کہ اگر بیماری نہیں رکھتے تو کون ہم کو یاد کرتا سب باب باب کرتا خدا خدا کوئی نہیں کرتا کہا اے میرے پروردگار سمجھ میں آگیا کہ جنت تو رکھی مہمان خانہ ہے یہ دوزک کیوں رکھا تو کہا کہ اے موسیٰ یہ دوزک اس لیے رکھی ہے تاکہ میرے عذاب سے ڈرنے والا میرا بندہ ہو جائے اے میرے پروردگار اب سمجھ میں آیا تیرا کوئی بھی کام بغیر حکمت کے ہوا نہیں کرتا چاہے مجھے سمجھ میں آئے یا نہ آئے راحت میں اللہ کا شکر ادا کریں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ مصیبت میں صبر کریں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ جب صبر نہیں ہوگا خودکشی کریں گے ہاتھ اٹھائیے او سب سے او والا اور آخر جہاں تہاں حاضر اور نازے سب سے انوکھے سب سے نیڑالے آنکھ سے او جل دل کے او جالے سبھان اللہ نا جہاں کی کھیپنے والے دکھ میں تسلی دینے والے سوچ میں دل بہلانے والے بپتا میں یاد آنے والے سبھان اللہ سبھان اللہ سبھان اللہ سبھان اللہ تو نے چرخ پہ حضرت عیسیٰ کو اٹھایا تو نے سر اٹھاتے تھے تکبر سے جو اصحاب الفیل بھیج کر تو نے ابابیل کیا دم میں ظلیل آج ادنا یہ ہے یا رب تیری رحمت کی دلیل آگ گل ہو گئے جب ڈالے گئے اس میں خلیل کس سے پر یاد کرے تیرے سوا اے رب جلیل کون ہوتا ہے کون ہوتا ہے مصیبت میں تیرے سوا کفیل کون ہوتا ہے بہت اچھا آپ سنڈے دل آپ نے خوش کر دیا ایک دوہا اور اس پر خدا کی قدرت سابنے رکھتا ہوں انشاءاللہ اپنے خدا کو بھولیں گے نہیں جمعہ اور رمضان میں ضرور یاد رکھیں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو میں نہیں دیکھوں گا وہ صحیح وہ جو بوڑھا تھا وہ لاتھی لے کر جو دھونڈہا تھا وہ صحیح دھونڈہا تھا اور یہ تو اس بوڑھے کا نصیب خراب تھا کہ اسے تنویر زکی حاصل نہیں ہوا حاصل ہو جاتا ہے تو یہ اور زیادہ چھوٹا ہو جاتا ہے ذرا دھیان سے سنیے گا آخری دوہا ہے چکی چل رہی ہے دانہ مو میں جا رہا ہے تو باپ رو رہے ہیں بیٹا ہس رہا ہے تو باپ نے کہا بیٹا تو کیوں رو ہس رہا ہے میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ مجھے اپنی موت یاد آگئی تو کیوں ہس رہا ہے تو بیٹے نے کہا اببہ حضور کووے سے زیادہ کووے کا بچہ چلاک ہوتا ہے آپ رونے کی وجہ بتائیے میں ہسنے کی وجہ بتاتا ہوں کہا کہ بیٹا چکی کے مو میں دانہ جا رہا تھا آٹا بن رہا تھا مجھے اپنی موت یاد آگئی اس لیے میں رو رہا تھا کہا آپ کا رونا صحیح ہے اور میرا ہسنا اس لیے صحیح ہے کہ آپ نے دانہ کو دیکھا آٹا کو دیکھا آپ کو اپنی موت یاد آگئی آپ رو رہے ہیں آپ نے کلے کو نہیں دیکھا جس کو پکڑ کر کے چکی چلائی جاتی ہے جو دانہ کلے سے سٹ جاتا ہے وہ پیسا نہیں جاتا جو خدا کی رسی کو پکڑ لیتا ہے وہ یہاں بھی آباد رہتا ہے وہاں بھی آباد رہتا ہے چلتی چکی دیکھ کر دیا کبیرہ روئی چلتی چکی دیکھ کر دیا کبیرہ روئی دو پاٹن کے بیچ میں دو پاٹن کے بیچ میں سابت بچا نہ کوئی چلتی چکی دیکھ کر دیا کمال بھا بھائی کیل سہارے جو رہے کیل سہارے جو رہے وہ بال بال بچ جائے جا کو راکھے سائیاں مار نہ سا کے کوئی بال نبی کا کر سکے بال نبی کا کر سکے سب جگ بیری ہو تیسرا پیگا مارا بچوں کے حوالے سے سننے کے لئے آپ لوگ تیار ہیں دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ لیٹ سے شادی کریں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ ایرک بڑھے نے بھی ہاتھ اٹھایا ہے ذرا دیکھئے کہ وہ کون سی شادی کریں گے دھیان سے سنیے گا خیر یہ غلطی بار بار ہوتی ہے چل جائے گی اگر میں بھی نیچے بیٹھا رہتا اور اوپر سے سوال ہوتا تو میں بھی پسل جاتا خیر ساتھ خون آپ کے ویسے بھی معاف ہیں ایک آدمی نے تو ہاتھ اٹھانا ہی چھوڑ دیا ہے لیکن میں ان کا پیچھا چھوڑنے والا نہیں جب تک کہ دعا نہ ہو جائے تیسرا بہت خوبصورت پیغام آپ کی خدمت پہ لے کر کہا رہا ہوں بچوں کے حوالے سے سنیے گا اس کو دھیان سے جب آپ کا بچہ چھ سال کا ہو جائے تو آپ کو علم دینا ہے عدب دینا چھ سال کا بچہ نظرانداز نہیں کرنا ہے یہ ناسور بن جائے گا چھ سال کا بچہ چھ سال سے پہلے اس کو لائسنس ہے جو کام کرے جو حرکت کرے چھوڑ دیجئے ماریے مت عدب مت دیجئے جیسے ہی اس کی عمر چھ سال ہو جائے اس کو عدب دیجئے علم دیجئے ماشاءاللہ یہ انام چچا کے طرف جب وہ ساتھ سال کا ہو جائے تو نماز کا حکم کیجئے جب وہ نو سال کا ہو جائے اس کا بستر الگ کر دیجئے نو سال کے بیٹے کا بستر ماں سے الگ نو سال کی بیٹی کا بستر باپ سے الگ نو سال کا بیٹا دس سال کی بیٹی کا بستر الگ دونوں کا بستر ایک نہیں ماں ضرور ہے نو سال کا بیٹا ہے بستر الگ نو سال کی بیٹی ہے باپ ضرور ہے بستر الگ دونوں کا بستر الگ نو سال کی عمر میں شیطان بیچ میں ہوتا ہے اور نیند کی حالت میں آدمی کو پتا نہیں ہوتا کہ بگل میں سونے والی بیوی ہے یا بیٹی ہے بگل میں سونے والی ماں ہے یا کوئی اور ہے اس لیے بستر الگ نو سال کی عمر میں اور اس سے زیادہ ماں باپ کی ذمہ داری جیسے ہی آپ کا بچہ بارہ سال کا ہو جائے دیکھئے کہاں جا رہا ہے دیکھئے کہاں سے آ رہا ہے یہی عمر بگڑنے کی ہے یہی عمر بننے کی ہے اگر اس وقت بگڑ گیا آپ اس کو سمال نہیں سکتے اس وقت اگر بن گیا تو مقدر کا سکندر ہو جائے اے شک حق سلیمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا رات بھر سونے میں مت مگزارو بیٹا رات بھر سوتے مت رہو رات بہت بڑی ہے تھوڑا سویا کرو تھوڑا جاگا کرو اگر جاگوگے تو پاؤگے اگر سوتے رہ جاؤگے تو کھو جاؤگے دوسری مثال لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا تین بات کو عمل کے کان سے سنو کہ محنت اتنی کرو جتنی تمہیں دنیا میں رہنا ہے عبادت اتنی کرو جتنے تم اللہ کے محتاج ہو گناہ پر اتنی جرت کرو جتنی عذاب سہنے کی تمہیں طاقت ہے ایک انگلی کو چرات پر تم رکھ نہیں سکتے پورے وجود کو جہنم کی آگ میں کیسے جھوک سکتے ہو تیسری مثال آ رہی ہے دھیان سے سنیے گا باپ نے بیٹے کو کھلا پلا کر کے سر پر ہاتھ رکھ کر کے کہا کہ بیٹا رات کی تاریخی ہے تم میرے سامنے ہو میں تمہارے سامنے ہوں تیسرا خدا ہے کوئی اور نہیں ہے بیٹا پیدر کہتے ہیں باپ کو ہنر کہتے ہیں علم کو ہنر کہتے ہیں علم کو پیدر کہتے ہیں باپ کو خدا کے سامنے جب کل قیامت میں کھڑے رہو گے تو خدا یہ تمہیں پوچھے گا تم سے خدا یہ سوال نہیں کرے گا کہ تمہارا باپ کون تھا کون ہے چوتھا نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں بہت دھیان سے سنیے گا بیٹے کی شادی ہے باپ نے انعام دیا ہے بیٹے کو بیٹے کی شادی ہے غور کیجئے گا جوان بیٹا اٹھارہ سال کے بعد اس کا باپ نکاح کر رہا ہے اکبر الابادی اپنے بیٹے کا نکاح کر رہے ہیں اور انعام دے رہے ہیں انعام میں کیا دیا کھلاؤنا لوگوں نے سوچا اللہ 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 یہ تو بچپن کا کھلاؤنا جوانی میں دیا جا رہا ہے بیٹا کا بھی سر جھگ گیا جتنے سامعین تھے سب کا سر جھگ گیا تو اکبر الابادی نے کہا کہ اس نے بچپن میں مجھ سے فرمائش کیا تھا کھلاؤنے کی میرے پاس جیب میں پیسہ نہیں تھا اس نے زد کیا ایک ہفتہ تک یہ مجھ سے بات نہیں کیا کھلاؤنے کی فرمائش پوری نہیں ہوئی ناراض ہوا کہ سات دن تک بات نہیں کیا میں نے سوچا کہ اس کی شادی ہے وہی کھلاؤنا اس کو دے دیتا ہوں تو بیٹے سے کہا کہ بیٹا دیکھو بچپن کا کھلاؤنا تم کو جوانی میں مل لہا ہے تمہاری فرمائش میں بچپن کی فرمائش کو جوانی میں پوری کر رہا ہوں تو تم شرمندہ ہو رہے ہو کہیں جوانی میں کوئی ایسی فرمائش مت کرنا کہ اللہ کے پاس قیامت میں تمہیں شرمندہ ہونا پڑے